خیمتی لمحے تو اس پر ایک عام انسان ایک عام طالب علم کیا کرنا چاہیے اس کو کیسے دیکھنا چاہیے آئیے شیخ سے اس کی وضاحت کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا علمی سوال آپ نے کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیتیں نازل کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک ہے محکم دوسری ہے متشابہ محکم یعنی پختگی کے ساتھ جس کے اندر کوئی ہیچ پیج نہیں ہے اس کے اندر کوئی آپسی تصادم یا ٹکراؤ یا تعارض نظر نہیں آتا ہے واضح ہے اگدم اگدم جو نہ کھلی بھی آیتیں بعض آیتیں ایسی آپ کو لگیں گی جس کے اندر تشابہ نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا جو لوگ یہ تشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں جو واضح ہیں آیتیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان تشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ حقیقت میں فتنہ چاہتے ہیں وہ اسلام میں تانہ دینا چاہتے ہیں یا اسلام کی تعلیمات یا اسلام کی باتوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی ان کی کم عقلی کی وجہ سے وہ اس کے درمیان آپس میں تعارض سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ اس کی تعویل اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے جبکہ علم میں پختگی رکھنے والے لوگ بڑے ماہر علماء وہ یہ کہتے ہیں یقولونا آمن نابی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں متشابہات ہے کل من عند ربنا سب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارا اس پر ایمان ہے تو یہ اہل علم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں کہیں آپس میں تصادم نظر آتا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے مفسرین سے اس کی تعویل آئی ہے اس کی تفسیر آئی ہے تو اس کو لیتے ہیں نہیں آئی ہے تو آمنہ بھی کہہ کر اس پر رکھ جاتے ہیں یہ اگر قرآن کے آپس ہی آیات کے درمیان اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی حدیث ایسی ہو سکتی ہے جو نعوذ باللہ قرآن سے ٹکراتی ہو تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا حدیث سے جو تعلق ہے تین طرح کا ہے پہلا تعلق یہ ہے کہ حدیث قرآن کی ہی باتوں کو مزید تعقید پیدا کرتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو مزید ایکسپلینیشن اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہے تیسری چیز زائد احکامات جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بتائیں جیسے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کیا ہوا ہے تو پھر اس عورت کی خالہ سے یا اس عورت کی پھوپی سے شادی نہیں کر سکتا ہے تو یہ زائد احکامات ہیں تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے تعارض نہیں ہے قرآن مزید کے اندر ایسا حکم نہیں ہے کہ کوئی عورت سے شادی کرنے کے بعد اس کی خالہ سے شادی کر سکتا ہے پھر آپ نے کہا کہ نہیں کر سکتا ہے تو تعارض ہے ہی نہیں سب سے پہلی بات تو تعارض ہی نہیں ہے اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ تعارض ہے تو یہ اس کی کمعلمی اور کمقلی کی دلیل ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجی ہے مبیناً واضح ہے ہر چیز جس کی واضح کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت کے اندر کیا کہا ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ فِي جس کے اندر شک نہیں ہے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے تو بالکل یہ شک ہوئی نہیں سکتا ہے تیسرا اس کے اندر مسئلہ آتا ہے یا یہ کہ اسی دوسرے سوال کے اندر آپ کہیں گے کہ کیا کوئی حدیث نعوذ باللہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو نہیں ٹکراتی ہے کوئی حدیث قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی ہے کوئی حدیث قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی ہے اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی حدیث آپس میں ٹکراتی ہے ہاں یہ ہمیں بظاہر تعارض لگتا ہے بظاہر تعارض لگتا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں ابھی ہمارے پاس کرونا کا جو بہت بڑا و بال مچا ہوا ہے تو اس مسئلے میں بہت سے لوگ دو حدیثوں کو لے کر بہت الجے ہوئے ہیں ایک حدیث ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ہے تو دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے دونوں حدیث ہیں صحیح حدیث ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے اور فال لینا درست نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ فر من المجزوم فرارک من الاسد مجزوم کو دیکھو تو ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا اب یہاں آپ بول رہے ہیں کہ حدیث متعدی نہیں ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجزوم سے دیکھ کر بھاگ جاؤ وہ جزام ایک بیماری ہے قسم کی پھیلنے والی بیماری یا یہ کہہ کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے تو ایسی بیماری سے آپ نے کہا کہ دیکھ کر اس سے بھاگو شیر کو دیکھ کر جیسا بھاگتے ہو جیسا بھاگ جاؤ دونوں حدیثیں صحیح ہیں حدیث کے وزن کے اندر کمی نہیں ہیں دونوں برابر ہیں لیول کے اعتبار سے دونوں برابر کی حدیثیں تو بظاہر اس میں تعارض معلوم ہو رہا ہے تو اس کا ابھی علماء نے حل بتایا ہے اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کوئی آپس میں اس طرح دو حدیثیں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں تعارض ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے پہلے اسٹیپ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں اگر جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کرنا واجب ہوگا جیسے اب یہ دو حدیثوں کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں علماء نے جمع کی تدبیغ دی ہے کیسے جمع کیا ہے اس کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے یہ اٹل بات ہے کہ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی کوئی بیماری کسی کو خود بخود نہیں لگتی ہے آپ دیکھیں گے کوئی کینسر کا بیمار ہے آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کھلاتے پلاتے ہیں اس کے ہاسپیٹل میں آپ اس کی پوری مدد کرتے ہیں کیا کینسر کی بیماری آپ کو لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے بہت سے لوگ بہت سے باتیں پھیلاتے ہیں حقیقت میں بیماری وہ لگتی نہیں ہے تو اسی طرح دوسری جو بات ہمارے سامنے آئی ہے شیر کی طرح بھاگو اس کو دیکھ کر تو یہ اس لیے آپ نے کہا صد الزرائے جس کو ایک اسطلاح میں کہا جاتا ہے صد الزرائے یعنی عقیدے کا بگاڑ نہ پیدا ہو آدمی اگر مجزوم کے بازو جا کر بیٹھے اور اس کے مقدر میں اللہ نے بیماری لکھ رکھی تھی اس کو بیماری اگر لگ جائے تو بعد میں وہ یہ نہ سنچے کہ میں اس کے پاس جانے کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے تو عقیدے کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہو اس لیے آپ نے کہا کہ تم اس کو دیکھ کر بھاگ جاؤ یعنی احتیاط ضرور اختیار کرو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری پھیلنے والی ہے بیماری خود بخود نہیں پھیلتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیماری پھیلنے کے ازباب نہ پیدا کر دی یعنی اگر بیماری خود سے پھیلنے والی ہوتی جو پہلے ادمی کو جو بیماری آئی کہاں سے آئی ہو وہ کہاں سے اونٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آکر ایک سخص نے کہا تھا کہ میرے اونٹوں کے درمیان یہ بیماری پھیل گئی ہے تو آپ نے پوچھا فا من عدل اول پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی بیماری اللہ ہی دینے والا ہے اب دوسری چیز جب جمع نہ کیا جا سکے حدیثوں کے درمیان تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے درمیان راجہ کیا ہے راجہ کیسے معلوم کیا جائے گا ناسخ اور منسوخ کے دریئے سے یعنی اس کی ڈیٹ معلوم کی جائے گی کہ اس میں پہلے کونسی حدیث ہے بعد میں کونسی حدیث ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم اس کی زیارت کرو وہ تمہیں آخرت کی یاد دلا دیا تو پہلے میں نے منع کیا تھا اب اجازت دے رہا ہوں تو اس سے مطلب واضح ہو گیا کہ کوئی حدیث اس طرح اگر ہمارے سامنے آتی ہے جیسے ایک حدیث وہ ہمارے سامنے مشہور ہے ہجامہ کرانے کی کہ روزے کے دوران اگر ہجامہ کراتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ حدیث فتح مکہ کی ہے یہ حدیث فتح مکہ کے وقت کی ہے اس کے بعد ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں روزے کی حالت میں آپ نے ہجامہ کروایا تھا یہ حدیث حجت الودہ آخری کے معاملہ ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کونسی حدیث پہلے تھی کونسی حدیث بعد میں تو بعد والی جو حدیث ہوگی وہ ناسخ ہوگی اور پہلے والی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں توقف اختیار کیا جائے گا یہ تیسرا سٹپ ہے یعنی آپ خاموش ہو جائیں گے ان دونوں حدیثوں کو بھی آپ چھوڑ دیں گے کسی بھی حدیث پر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ تو ہوگیا دیکھئے جو علم رکھتا ہے وہ اس سب کام کرے گا لیکن ایک سمپل سا سولیشن اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک عام عدمی کو جب ایسی چیزیں نظر آتی ہے تو پہلی چیز یہ سوچنا چاہیے کہ اختلاف تو ہے ہی نہیں ٹکراو ہے ہی نہیں یہ میرے علم میں کمی ہے جو مجھے اختلاف دکھ رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں کوئی اہل علم سے یا عالم سے رجوع کروں اور عالم کو یہ ساری چیزیں پتا ہوتی ہے تو حدیثیں بتا کر میں ان سے پوچھ لوں میں پوچھ لوں بھائی اس میں سے کیا کرنا چاہیے اس پر میرا کیا سٹائنڈ ہونا چاہیے اس سے پتا چل جائے کیونکہ جب علم نہیں ہو تو ہم یہ ساری چیزیں تحقیق نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ عالم کی طرف رجوع ہو جائے تو دیکھا ناظرین آپ نے کتنے اہم طریقے سے شیخ نے اس کی وضاحت کی اور ہمیں چاہیے کہ جب ایسے کچھ مسئلے مسائل جب نظر آئے تو ہم ہمارے علم کو دوش دیں ہم یہ کہیں کہ ہمارے علم میں کمی ہے جو ہمیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کیونکہ کوئی آیات کوئی حدیث ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے اس کا پروپر ایکسپلینیشن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم علماء سے رجوع کریں دیکھیں یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی اخلوں سے اسلام کو نہیں سمجھ سکتے سارا اسلام ہم نہیں سمجھ سکتے تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جہاں پر ہم کو سمجھ نہیں آرہا ہے یا ہر چیز سمجھنے کے لئے بھی ہم کو علماء سے رجوع ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح رہنمائی کرے کیونکہ اسلام کو ہم اپنی اخلوں سے یا اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے اس کے پیچھے کی ساری ڈیٹیلز علماء کے پاس موجود ہوتی ہے تو علماء سے رجوع کریں آپ کے شہر میں آپ کے دیش میں اچھے سے اچھے علماء موجود ہوں گے ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ ان سے ٹچ میں رہیں اس کے بہت فائدے ہوں گے انشاءاللہ جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ